ہیلو بیون ویلکم جو مومی سپلانٹ انیا میں پھلے بھی ایک بار پھر سے آپ کا سواگت کرتی ہوں آج ہم بات کرنے والے ٹاپ ٹین فوڈز کے بارے میں جو بچوں کے برین کی دیولپنی میں کافی ہلک کرتے ہیں یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں جو بھی نیوٹریشن فوڈ ہم لیتے ہیں وہ بارڈی میں جا کے ایبزورب ہوتا ہے پھر وہ جو ایبزورب ہوتا ہے نیوٹریشن بارڈی میں وہی سے وہ برین کو بھی جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے برین کو بھوک نہیں لگتی ہے اسے فوڈ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے برین کو بھی نیوٹریشن والے فوڈ کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے تو آج ہم آپ کو ایسی ہی دس چیزوں کے بارے بتائیں گے جو بچوں کے لیانا بہت ضروری ہے تاکہ ان کے دماغ کا اچھا وکاس ہو پائے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ آپ سب سے ہے ویڈیو پسند آئے گا تو لائک بٹن ضرور دبائیے گا اگر میرا چینل آپ پہلی بار دیکھ رہی ہے کوئی بات نہیں چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے یہاں ایک لال دنگا سبسکرائب بٹن اسے ضرور کلک کریں چینل کو سبسکرائب کریں کوئی بھی نوٹیفکیشن مس نہیں ہو اس کے لیے بیل بٹن کو ہیٹ کریں میں نے بچوں کے دیولپنٹ سے ریلیٹیڈ کافی سارے ویڈیوز بنایا ہے جس کے لنکس بھی ڈسکرپشن میں دیئے ہیں تو آپ جا کے وہاں بھی دیکھ سکتی ہیں تو چلی فٹا فٹا یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں نمبر ون جو سبسی امپورٹن چیز ہے بچوں کو کلانا وہ ہے والنٹ اور آلمنٹ اکروٹ اور آدم بچوں کو کلانا بہت ضروری ہے اس میں بہت زیادہ ماترہ میں اومیگا جو پیٹی ہے سیڈ ہوتے ہیں جو بچوں کے بڑھتے برین کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے اس لئے آپ کسی نہ کسی طرح بچوں کے ڈائٹ میں اکروٹ اور آدم کو ضرور انکلوڈ کریں نمبر ٹو یہ ہے فش فش کھانے سے دیماغ تیز ہوتا ہے کیونکہ اس میں اومیگا 3 پیٹی ایسید ہوتے ہیں جو برینز کے لیے بہت ضروری ہیں اس لئے میں بالکل سجست کروں گی بچوں کو آپ فش کھانے کے لیے ضرور انکریز نمبر ٹری یہ ہے ایکس یہ تم سبھی جانتے ہیں ایکس میں کافی ماترہ میں کالشم ہوتی ہے پروٹین ہوتی ہے لیکن اس میں اومیگا 3 پیٹی ایسید بھی ہوتے ہیں جو بچوں کے برینز کے دیولپنٹ میں کافی help کرتے ہیں اس لئے بچوں کے ڈائیٹ میں آپ ایک ایک تو ہمیشہ ہی انکلوڈ کریں نمبر پور یہ ہے ملکن یوگرٹ دودھ اور دہی دودھ اور دہی میں کالشن پروٹین بھی ہوتے ہیں کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو برین کو بوسٹرپ کرنے ہی بہت مدد کرتی ہیں اس لئے بچوں کو آپ ایبری ڈی ملکن کرٹ تو بلکل ہی دینا ہے نمبر پائی یہ ہے پینٹ بٹر جو آپ کے چھوٹے والے جو بادام ہوتے ہیں ان کی جو بٹر بنتے ہیں وہ بھی کافی ضروری ہوتا ہے بچوں کے لئے آپ انہیں آپ بریٹ پر سپریڈ کر کے دے سکتی ہیں پراتو کے ساتھ دے سکتی ہیں اور اس کا ٹیسٹ بھی کافی اچھا ہوتا تو بچے اسے کافی پسند کرتے ہیں اس لئے کوشش کریں کسی نہ کسی فارم میں بچوں کے ڈائیٹ پر پینٹ بٹر ہم ضرور انکلوڈ کریں نمبر سکس یہاں میں بات کر رہی ہوں سیریلز کی جی جو بھی سابو تیناج ہوتے ہیں آپ کے چاول دال روٹی جو بھی چیزیں ہیں وہ بچوں کو بھرپور ماترہ میں کھلائیں اس سے بھی بہت طاقت ملتی ہے بہت نیٹریشن ملتی ہے اور برین کو ڈیولپ کرنے میں کافی مدد ملتی ہے نمبر سیون یہ ہے آپ کا اوٹ سمیل جی ہاں اوٹ سمیل میں کافی ماترہ میں فائبر ہوتے ہیں ویٹیمنز ہوتے ہیں فیٹی اسیر ہوتے ہیں جو بچوں کے برینز کے دیولپنٹ میں کافی ہلپ کرتے ہیں اس لئے بچوں کو کبھی کبھی آپ ناشتے میں اوٹ مل ضرور دیں اس سے بھی کیا ہوگا ایک تو بھرپور ماترہ میں نیٹریشن ملتا ہے اس لئے اوٹ مل دینا بھی کافی ضروری ہے نمبر سیون یہ ہے بیریز جی ہاں جیسے آپ کا چیری ہو گیا بلو بیری ہو گیا بلیک بیری ہو گیا جیسے جامل بھی بولتے ہیں تو ان سب چیزوں میں بھی کافی فیٹی عصید ہوتے ہیں جو بچوں کے برینز کے دیولپنٹ کافی ہلپ کرتے ہیں اس لئے ان سب چیزوں کو بچوں آپ کسی نہ کسی فارم میں ضرور کلائیں نمبر ایٹ یہ ہے کالرفول فروٹس و ویجیٹیبلز میں کالرفول اس لئے بول رہی ہوں کیونکہ جو بھی فروٹس و ویجیٹیبلز جتنے کلرس ہوتے ہیں اتنے اس کے نیٹریشن ویالو بھی الگ ہوتی ہے اس لئے نیچر نہیں کچھ ایسا بنا کے رکھا ہے فروٹس و ویجیٹیبلز کو ڈیفرن کالرز دی ہیں ڈیفرن نیٹریشن دی ہیں تو بچوں کو آپ ضرور کلائیں کسی نہ کسی فارم میں کلائیں تاکہ ان کو نیٹریشن اس کا ملتے رہے اور ان کے برینز کا ڈیولپنٹ ہو سکے نمبر نائن یہ ہے بینز بینز یعنی جیسے راجبہ ہو گیا چینہ ہو گیا ان سب چیزوں کو بچوں کو ضرور کلائیں بچوں کو چھولے کافی پسند آتے ہیں تو یہ ساری چیزوں میں بھی بہت ساری ماترہ میں پروٹین ہوتے ہیں کلچیم ہوتے ہیں آئرین ہوتے ہیں جو بچوں کی ڈیولپنٹ میں کافی مدد کرتے ہیں اس لئے بینز کا بھی کسی نہ کسی فارم میں بچوں کو آپ ضرور کلائیں نمبر ٹیل اس کے علاوہ جو بھی مارکیٹ پر آگے فود سبلیمنٹ آتے ہیں اگر آپ کے بچے پسند کرتے ہیں تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں اس میں بھی کسی ماترہ میں کچھ نیوٹریشن ویلو ضرور رہتے ہیں جو بچوں کی برینز کی ڈیولپنٹ میں مدد کرتے ہیں تو یہ ساری دس چیزیں ہیں جو بچوں کی ڈائیٹ میں کسی نہ کسی فارم میں آپ کو ضروری انکلوٹ کرنا ہے اس سے ضروری ان کی برینز کے ڈیولپنٹ میں کافی مدد ملے گی ان کا نیوٹریشن ویلو بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ہلتھ بہت اچھی ہوگی تو انہیں پڑھنے میں بھی ضرور ملے گا ان کے برینز کا ڈیولپنٹ بھی کافی اچھا ہوگا تو یہ رہی ساری دس چیزیں اس کے دعاوہ بھی کافی کچھ چیزیں ہوں گی جو میں بھول رہی ہوں تو کوئی بات نہیں وہ چیزیں بھی آپ بچوں کو کسی نہ کسی فارم میں ضرور دیں تھاکہ ان کی بوڈی بھی ہلتھی رہے ان کے برینز کا ڈیولپنٹ بھی ہر سوال کا جواب دینے کو اور دیکھتے دیں مومی شکریہ دیں گیا thank you